سنو ابھی ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا آجی حضرات کچھ لوگ کہہ رہے ہیں قائد ملت کے دورے سے ہوا کیا میں نے کہا تیرے نظام آباد میں رہنے سے کیا ہوا تیرے پیدا ہونے سے کیا ہو گیا مجھے یہ بتا ابھے قائد ملت کی بات کرتا ہے پورے ہندوستان کے پیروں کو اٹھا کر دے میرے مرشد میں نے جھوٹی کرامتوں کا تصور ہے میرے مرشد زادے کے اندر میں جھوٹی کرامتوں کا تصور ہے میرے مرشد زادے کے اندر سلے کلیت کی طرف بڑھنے کی عادت ہے نہ لازیت کی ریایت ہے نہ شیعت کی طرف ہاتھ بڑھانی کی بات ہے اور نہ اسی سیاست اور فولیٹکس ہے جس میں اتحاد ملت کا قوم پیغام دیا جاتا ہو میرے مرشد زادہ تو یہی کہتا ہے اُلے جالا اُلے مانا میں اکھا غیر شکام لِللہ الحمد و میں دنیا سے مسلمان گیا اور سن قائد ملت کی بات کرتا ہے تو سن لے تیرے ہاتھوں پر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ابھی میں پرسوں کلکتہ کی سبین پر حضور قائد ملت کے ساتھ میں خود موجود تھا مجھ سے کہا گیا حضرت ایک شخص کلمہ پڑھنا چاہتا ہے یہ میں نے صرف دو دوروں کے اندر دو ہی چار پانچ چار پانچ پرواؤں میں بھی دیکھا زیادہ نہیں رہا میں چونکہ جامت و رضا کا استاد ہوں اگر پروام ہی کروں گا تو رفیق بھائی کہیں گے پڑھاتے کیا ہے توجہ ہے آپ کی سمجھ گئے آپ اس وقت اس لیے آگیا ہوں کہ آن لائن مدرسے میں امتحان چلنا ہے میری کوئی ضرورت ہی نہیں تو میں نے کہا لاؤ آپ کی ضرورت پوری کر دی جائے محبت سے بولیئے نا سبحان اللہ توجہ ہے حضور قائد ملت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہا ہے میں نے کرنا تک کی سرزمین مدگیڑے کر کے کوئی جگہ تھی حبلی چک مینگلور کے اندر وہاں بھی قائد ملت نے کہ سامنے میری ہی تقریب چل رہی تھی اسے درمیان وہ آیا کہا میں کلمہ پڑھنا پڑھنا چاہتا ہوں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کلمہ ایک جگہ اور بھی پڑھا گیا تھا کہا پر آپ ہی کے اسی علاقے میں یا کسی دوسرے دوسرے میں کامہ ریڈی میں کلمہ پڑھا گیا جس کا نام غالباً عبد المصطفیٰ رکھا گیا تھا اور رات والی کلام پوچھا حضرت میں کو سوچا تو کہنے لگا ابھی سوچا تھا ہمیں کسی نے بتایا احمد رضا رکھ لے ہے تو کہا ٹھیک احمد رضا رکھ لیجئے میں نے کہا تین کی تھی یہ بات ہو گئی تین کے بارے میں میں نے بتا دیا اور بھی الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں پڑھتے چلے داتے ہیں حضرت علیشہ میں نے آقا لکا فرمایا تھا سرکارت عالم صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا تھا اے علیہ اگر تیری وجہ سے اللہ ایک بندے کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو وہ سرخ اوٹوں کو زباہ کرنے یا ان کی قربانی پیس کرنے سے بہتر ہے میں نے کہا حضرت قائد ملن ایک نہیں کئی ساروں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اب یہ دورے سے کیا مطلب ہے کہ تیری نظر میں یہی دورہ ہے یہ تبلیغی جماعت کر رہی ہے تیری نظر میں وہی دورہ ہے جو مسلک عالی حضرت کے مبلک نہ ہونے والے مبلک کر رہے ہیں اب یہ سچا دورہ تو یہ ہے کہ حضرت قائد ملت نے سرکار خاجہ غریب نواز کی رویش پر چل کر لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بڑھایا ہے اور یہ بتایا ہے یاد رکھو آج بھی الحمدللہ اسلام کے ایسے غلام موجود ہیں جہاں ضرورت پڑھتی ہے مسلک عالی حضرت کا پیغام لے کر چلے دا اور کس چیز کا نام ہے کام اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام اگر ہو تو مجھے بتا دیجئے کیا پیر کا اور مرشد کے آنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آکر کے گلیوں میں جھاڑو لگا ہے بولو جن کے اقلوں پر جھاڑو لگ چکی ہے وہ اسی طرح سوچتے ہیں اور وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کون اچانک کسی نے وارشیب پر بھیج دیا اگر ہمت تھی تو میرے سامنے آتا میں رکا ہوا انکل سے آیا ہوں اور میں بچاتا بتاتا کہ الحمدللہ کیا ہے لوگوں کو مرید کر کے مشرقی آلہ حضرت سے جھوڑ کر ہمارے ایمان حقیقے کی حفاظت کر دیا اس سے بڑا کام اور کیا ہے